کہ عرض کیا ہے زخمی تو انسان ہے خدا کی عبادت کے بغیر زخمی تو انسان ہے خدا کی عبادت کے بغیر کنٹیمبریشز میں زیادہ لکھتا ہوں ایسے کی سفرنگ ہوگے ہیومن لاب ہوگے ہیومن پین ہوگے ہیومن سفرنگ تو ہے محیط اے بے کرا تو سن ذرا سی آوزو تو مجھ کو یا ہم کنار کرے تھوڑا سا بے کنار کر ترام ٹور تاثر تاثر نہیں تاثر کشمیر میں خوبصورتی بہت ہے کشمیر میں خوبصورتی بہت ہے کیونکہ یہ کشمیریوں کا کشمیر ہے کشمیر میں خوبصورتی بہت ہے کیونکہ یہ کشمیریوں کا کشمیر ہے ہر جگہ جنت ہی جنت ہے ہر جگہ دل لگ جاتا ہے کیونکہ یہ دلوں سے بڑا کشمیر ہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ بات روی پرم پوسٹ کے ہنر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم جہاں وادی کے مختلف ہنر مندو سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں آج ہماری اس نشست کا حصہ بننے جا رہے ہیں نوڈیب سنگھ جن سے آج ہم ان کے ہنر کے بارے میں جانیں گے نوڈیب آپ کا خیر مقدم ہے ہماری شو میں آپ ایک شاعر ہو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آج کی اس پروگرام کی شروعات اپنی شاعری سے کرو کچھ الفاظوں سے کریں تو کیا عرض کیا ہے زخمی تو انسان ہے خدا کی عبادت کے بغیر زخمی تو انسان ہے خدا کی عبادت کے بغیر درب درب بٹکتا ہے خدا کی عبادت کے بغیر ایمان سے گرتے دیکھیں شاک کہیں جو یاروں کی دہلیز بھول گی ایمان سے گرتے دیکھیں شاک کہیں جو یاروں کی دہلیز بھول گی کتنے اہلے بفاہ بے вفاہ ہوئے اس جہان میں جو خدا کی دہلیز بھول گی نوڈیب اگر ہم پوچیٹرین کی بات کریں گے آپ کو کس طرح کی پوچیٹرین پسند ہے جی پوچیٹرین مجھے صوفی ٹائپ کی پسند ہے صوفی ٹائپ کی پسند ہے میں زیادہ کنٹیمبری شاعریں بولتا ہوں جیسے کہ یہ ہو گیا ہیومن لاؤو ہیومن سفرنگ ہیومن پین ان چیزوں پہ جاتا میں شاعرییں بولتا رہتا ہوں ان چیزوں پہ جاتا میں شاعرییں بولتا رہتا ہوں نادیب آپ کی لائف کو کوئی ایسا حاج سا جس نے آپ کو شاعر بنایا ہے کیونکہ شاعر اکسر وہی بنتے کہ جن کے لائف میں کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو وہ شاعر بن جاتے جی ایسا کوئی قصہ تو نہیں ہوا میرے سا لیکن میں جس چیز کو فیل کرتا ہوں اس کے اس فیل کے دوران میں اپنی جو فیلنگز ہے وہ کلم کے دوران لکھتا ہوں ٹھیک تو کنٹیمبری اشیزوں میں زیادہ لکھتا ہوں جیسے کی سفرنگ ہوگے ہیومن لاؤو ہوگے ہیومن پین ہوگے ہیومن سفرنگ ہوگے اور بھی بہت سارے تو ان چیزوں پہ میں لکھتا ہوں آپ کی کون سے فیوریٹ شاعر ہے شاعر میرے بہت سارے جیسے کی پروفیسر پورنس پروفیسر موہن سنگھ اقبال اور بھی بہت سارے اقبال ہو گیا گالب ہو گیا سب سے زیادہ آپ کن شاعر کو پسند کرتے ہو سب سے زیادہ میں گالب کو پسند کرتا ہوں ان کی کوئی شاعر سناو ان کی کوئی شاعر تو ہے محیط اے بے کرا تو سن ذرا سی آوزو تو مجھ کو یا ہم کنار کرے تھوڑا سا بے کنار کرے یہ مجھے اس کی جو شاعری ہے گالب کی وہ سب سے یہ شاعری پسندو ساری ہیں لیکن زیادہ میں گالب کی شاعری زیادہ یہی سنتا رہتا ہوں اکسر بیشتر شاعر وہی بن جاتے ہیں جن کا دل ٹوٹ جاتا ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں جی دل ٹوٹ جاتا ہے وہ ابھی تک مجھے تو نہیں ہوا دل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بھی دل ٹوٹنے کی کوئی بات نہیں میں اپنی جو فیلنگز ہے اس کو کلم کے دورا لکھتا ہوں ٹھیک ہے ٹوٹنے موٹیا کوئی سین نہیں ہے تو آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے جو ہمارے پروگرام کا دوسرے حصہ ہے یہ ہے کشمیری کٹ بات اس میں هم کشمیری میں بات کریں کشمیری میں آپ کو سوال کریں گے آپ کو کشمیری میں ہی جواب دینا ہے کشمیری میں جواب دینا ہے حای؟ آپ کو کشمیری آتا ہے نا جی آر ٹرائے کرتے ہیں ٹھیک ہے گوڑکنูک سوال چکے تو یہ ہے تو آپ کے پر بہ också ترین کشیر ہندین آنٹ ان اسٹرومیٹ انہیں نہ ٹھیک ہے کیا فرصے بولیے کشیر ہندین ترین ان اسٹرومیٹ انہیں نہ ہو گیا تین اسٹرومنٹ کا نام ٹھیک پہلا رباب طبلا اور سارنگی دو ہم سوال چوتھا بھی ہے تمک ناری تمک ناری دو ہم سوال چو تجو یہ میں اس لٹین وانوں ترام تور تاسر ترام تور تاسر ترام تور تاسر ترام تور تاسر تاسر نہیں تاسر تاسر ترام تور تاسر ترام تور تاسر ترام تور تاسر ٹھیک ہے تیسرا کوسچن ہے کاشرپٹ دیو پاون انٹروڈیکشن کاشرپٹ ٹرائے کر ہوں گا ہے میو نام چھی نفدیب سنگھ بچھی روزان اولچی باغ نام چھوگش بہتا ہے میو نام شوکشی شاہری ٹریک ہے نام بانو تور کاشرپٹ میں یہاں سکشمیر میں کچھ لفظ بول گی آپ کو وہ ہوا ریپیٹ کرنے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک کاشیرچ ریشورد کشیرچ ریشور ایچہ ریشن تنمونینہ س lleva یہی ریشن تنمونینہ س جائے منینہ س 내용 یہ تیش براؤری چھ پور دنیازم مشور آپ weer کشیرچ ریشورد میں یہاں سے ب 미مکہ ایک بار آپ پھر کنٹینو کرنا پوری ل لینگا کشیرچ ریشورد موسیقا 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 ہم آپ کو یہاں سے کسچن بولیں گے آپ کو ایک وڑ میں جواب دینے میں جو بولوں گے نا وہ سن کے آپ کی دماغ میں کیا آتا ہے پہلا ہے اداس آپ کو کون سی چیز کرتی ہے اداس جب میں کسی کو دکھی دیکھتا ہوں اور دوسری بات اور جب میں کشمیر کے بندوں کو دیکھتا ہوں تو دوسری سیٹ جاتے ہیں سرنشے کے ڈرک سے جاتے ہیں وہ مجھے بہت دکھ کرتے ہیں جا میں دیکھتا رہے تو وہ چیز جو آپ کبھی نہیں کرنا چاہتے ہو کسی کو ہوت کرنا کسی کو کسی کا دل دکھانے وہ چیز جو آپ ہر روز کرنا چاہتے ہو ہر روز کرنا چاہتے ہو تو ہر روز شائری جب آپ مورننگ میں اٹھتے ہو آپ کو سب سے پہلے کیا یاد آتا ہے مجھے اس سے پہلے خدا کا آبی عادت ہے پہلے میں خدا کی عبادت کرتا ہوں اوپر والی کی عدا کرتا ہوں تو پھلے مجھے ہوئی اوپر والی یاد پڑتا ہے آپ کن سے اندللال ہویا ہو انسپیر میں پاہین اندلال جی سے مجھے ہمارے ایک اور پوائٹ سے ان سے منسپیر ہوا سے ابھی مجھے یاد نہیں ہے جو آپ خود لکھتے ہو فائٹ ان میں سے کوئی سنا دیجئے کی آہ آہ ارز کیا ہے نہ رکھ امید وفا اس حال زندگی پہ نہ رکھ امید وفا اس حال زندگی پہ جس نے تجھے بنایا آخری اسے کے پاس تجھے جانا ہے یہ پیار محبت سب آنکھوں دیکھا ہے پیار کرنا ہے تو خدا سے کر محبت کر رہی ہے تو خدا کے پیغام سے کر خدا کے نام سے کر جس کا نام لے کے تو آئے اس کا نام تو روشن کر اس کا نام تو روشن کر ناوڈیب ہمارے جو پروگرام کا آخری حصہ ہے کہ اس میں ہم آرٹسٹ کو فریڈم دیتے ہو کہ وہ اپنی بات ہماری یواز تک پہنچا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی جس موششرا میں ہم رہتے ہیں جتنی بھی یہاں ہیں میں بس الاس میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم اکسر کے آتا رہتے ہیں یا میرے میرے ساتھ میرے فرینڈز اوغیر اوغیر جو بھی ہے ہم دوسری سیٹ چلے جاتے ہیں مطلب گل سیٹ چلے جیسے ڈرکس ہو گیا پھر بہت ساری چیزیں گل چیزیں ہیں جس کی طرح ہم چلے جاتے ہیں ہم چھوڑ کے تو ان کو کیا لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں ان کو اپنی جگہ لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتے میں بولتا ہوں کہ ان کو ان کو ان کی طرف جائیے ان کو دیکھئے کہ وہ کیوں وہاں جا رہے ہیں ٹھیک بہت سے یا کشمیر کے بہت شوشل ایکٹیوٹس ہیں جو ان چیزوں پر کام کرتے ہیں مطلب ان کو دور کراتے ہیں ہم گھر میں بیٹھ کے ہم نہیں بول سکتے ہیں کہ یہ ہم بس آدھے لوگ جو ہوتا رہتے ہیں وہ بس فون پہ بولتے ہیں کہ یار یہ گلت ہو رہا ہے کشمیر میں یہ گلت ہو رہا ہے یہ گلت ہو رہا ہے لیکن بولنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو خود ان چیزوں پر کام کرنے پڑے کیونکہ یہ ایک چین ہوتا رہتی ہے کیونکہ یہ ایک چین ہوتی ہے جو بڑھتی 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 بہت بڑھ جاتی ہے ٹھیک تو میں بس یہ کہا جاتا ہوں اس چین کو توڑیے تو خوشالی لائیے کیونکہ یہ ایک ایسا وہاں اگر آپ اس سیڈ میں جاؤ گے جو بھی چیزوں ڈرکس نہیں بہت ساری ڈپریشن ہوگا بغیرہ بغیرہ اگر اس سیڈ میں آپ جاؤ گے تو وہاں پہ دلدل ہی دلدل ہے اندھیر ہے وہاں کی روشن روشنی نہیں ہے اندھیر ہی اندھیر دلدل میں گست جاؤ گیا وہاں کچھ ہی نہیں ہے ٹھیک تو اس لیے میں بولتا ہوں کہ آپ جتنے ہی آپ کے محلے میں یا فری کہیں بھی جتنے بھی ان کو انیلیز کیجئے اور دیکھیں کہ یہ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے وجہ کیا ہے اس چیز کی کیوں لوگ کیوں جا رہے ہیں اس کی طرف تو ان کو ان دلدل سے نکالی ہے میرا لاس میسج یہی ہے ان ساروں کو اس اس گندی چیز اس دلدل سے نکال کے باہر پھینکی ہے نوڈیب مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے آپ کے ایک پوائٹس نہیں تھی کہ کشمیر کے لے کے آپ نے کچھ لکھاتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ سنا دیجئے کشمیر میں خوبصورتی بہت ہے کیونکہ یہ کشمیریوں کا کشمیر ہے کیونکہ یہ کشمیریوں کا کشمیر ہے ہر جگہ جنت ہی جنت ہے یہاں ہر جگہ دل لگ جاتا ہے کیونکہ یہ دلوں سے بڑا کشمیر ہے شکریہ نوڈیب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے یہ تھے ہمارے ساتھ نوڈیب سنگھ جن سے ہم نے بات کی ہے جن کو آپ نے سنا ہے تو اگلی شمارے تک دیجئے اجازت فی امان اللہ موسیقی